اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کا پارٹ نمبر سیکنڈ مطلب کی پارٹ بی اگر اس سے پہلے آپ نے پارٹ اے نہیں دیکھا ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے یہ ویڈیو سمجھ میں نہ آئے تو پہلے میرا ریکمینڈیشن ہے کہ آپ پہلے پارٹ اے کو دیکھیں تو اس پارٹ میں میں ribited joint کے design کی بات کروں گا design کے parameters کی بات کروں گا تو دیکھتے ہیں آگے کیسے strength calculation ہوتی ہے ribits کی ribit value کیا ہوتی ہے آگے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو میں تو بات کر لیتے ہیں ribited joints کی تو strength of ribited joints یا پھر ribited joint کی strength کی calculation کیسے کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تو strength of joint is usually calculated considering one pitch length of plate مطلب ہے کہ ایک پچھ جو length ہے plate کی ایک پچھ جو length plate کی اس کو consider کر کے میں strength of joint بھی نکالتا ہوں تو میرے پاس کیا ہے ایسے چار راستے ہیں مطلب میرے پاس ایسے چار طریقے ہیں جس سے میں ایک single ribited joint کی strength کو calculate کر سکتا ہوں اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایک single ribited joint fail ہو سکتا ہے چار طریقوں سے تو ان میں سے جو پہلا طریقہ ہے جس سے کی ایک ribited joint fail ہوگا تو میں tearing یا پھر rupture of the plate کے بارے میں بات کر لیتا ہوں یہ کیا ہے ایک طرح کا failure ہے تو جو آپ کی failures ہوں گے اس کو آپ میں strength میں بدلنا ہے جب آپ کی failures آپ کی strength بن جاتے ہیں تو آپ کو success لینے سے کوئی نہیں رو سکتا اس کا مطلب ہے آپ کا design fail کوئی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو مان لیجئے کہ دو members ہیں اور آپ نے اس کو connect کیا ہے ribited joint کی help سے اور اس پر tension کام کر رہی ہے تو آپ نے hole کیوں گے اور hole کے طرف سے اگر وہ فٹ جاتا ہے ٹھیک ہے پوری ایک لائن جو holes بنے ہوئے ماللو تین چار ایک ہی لائن میں تین چار ribit ہیں اور وہ tension کے current فٹ جاتے ہیں تو اس پرکار کا جو failure ہوگا وہ tearing یا پھر rupture of plate ہوگا ہمیں اس پرکار کے failure کو اگر calculate کرنا ہے یا پھر ہمیں پتہ کرنا ہے کہ maximum force ہم کتنا allow کر سکتے ہیں اس پرکار کے case میں تو اس کا simple سا فارملہ ہے پی یا پھر load is request to stress into area اور area کونسا ہوگا cross sectional area ہوگا مطلب کی force کے perpendicular جو cross sectional area ہوگا مطلب کی آپ جو plate کی چوڑائی ہے اس کو آپ اس کی چوڑائی کے طرف سے آپ اس کو کاٹ جی دیئے تو کاٹنے کے بعد جو آپ area دیکھیں گے اس کی چوڑائی into اس کی thickness سے یا پھر اس کی موٹائی سے تو وہ آپ کا area کونسا ہوگا cross sectional area ہوگا اور اس case میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس cross sectional area میں سے آپ کو holes کا area minus کرنا پڑے گا تب جا کے آپ کا net sectional area calculate ہوگا تو میں یہاں پر دیکھ لیتا ہوں where sigma t کیا ہے allowable tensile stress of the plate material مطلب کی جو آپ کی steel کی plate ہے اس پہ آپ کتنی tensile stress allow کر سکتے ہیں اس کی کچھ values ہیں ٹھیک ہے تو میں ابھی لاسٹر بتا دوں گا اس کے بارے میں اور small p برابر کیا ہے میرا pitch pitch کے بارے میں آپ کو پسلے ویڈیو لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں اور بھی بتائیتا ہوں کی force کے parallel جو distance measure کروگے آپ distance نہ پوگے دو لگاتر دو ریوٹس کے center to center جو distance ہوگی وہ میری pitch ہوگی ڈی جو رو کیا ہے میرا diameter of the rivet hole یا پھر میں بول سکتا ہوں gross diameter of rivet اور small t کیا ہے thickness of the plate تو ساری values calculate کر کے میں آسانی سے tearing یا پھر rupture of the plate نکال سکتا ہوں تو تو اس پرکار کا failure سمجھنے کیلئے ایک diagram بناتا ہوں یہ دو members ہیں جو کی میں نے ایک rivet joint سے connect کیے ہیں جس پر کی capital p force tension force لگ رہا ہے دونوں ends پر تو تین rivets میں لگا رہا ہوں ایک ہی line میں مطلب کی single line riveting بولتے ہیں ایسے تو اس پرکار سے اس line کے along اگر فٹ جاتا ہے یہ part alike اور یہ part alike ہو جائے گا تو یہ tearing یا پھر rupture of plate کہلائے گا تو اس line کو میں کیا بولوں گا failure path in tension done okay آہ تو چلتے ہیں پھر اگر آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہے تو اگلے failure کی طرف چلتے ہیں جو کی b مطلب second failure ہے searing of rivet اب rivet کی بات کر لیتے ہیں تو پہلے تو holes کی طرف فٹ گیا ہمارا plate اب rivet کہیں ٹوٹ نہ جائے مطلب split نہ ہو جائے دو بھاگ میں الگ الگ نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو کچھ مان لو یہ rivet ہے آپ کا یہ force لگ رہا تھا unequal forces تو کیا ہوگا اس کیس میں یہ والا part الگ ہو جائے گا آدھا part اور یہ والا part الگ ہو جائے گا searing of rivets میں تو اس کو میں پی بن لکھ دیتا ہوں آپ بھی correction کر لیجے گا تو ایک designer کے طور پر آپ کو نہ تو plate کی rupture کو ہونے دینا ہے نہ ہی آپ کو جو rivet ہے جو ہماری rivet use کر رہے ہیں members کو جوڑنے کے لیے نہ وہ ٹوٹے ہمیں یہ دھیان میں رکھنا ہے تو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں ساری calculation کرنے پڑیں گی تو rivet ہماری نہ ٹوٹے اس کے لیے یا پھر maximum force کتنا جھیل سکتی ہے ہماری ایک rivet تو اس کو کیسے calculate کرتے ہیں دیکھتے ہیں ایک rivet کی searing strength کو میں لکھ رہا ہوں p2 یہ کس کے برابر ہے sigma s bracket میں 5x4 d not کا square یہ کس کے لیے ہوگا آپ کی lap joint ہوں گے single strap joint ہوں گے یا پھر single cover butt joint ہوں گے اس کا مطلب ہے یہاں پر number of sear planes کتنے form ہوں گے ایک rivet پہ ایک ہی number of sear plane form ہوگا تو اسی failure کا دوسرا کسی discuss کر لیتا ہوں p2 is equals to two sigma s bracket میں 5x4 d not کا square یہ کس کے لیے ہوگا for double cover butt joint یہاں پر two کا multiply کیوں کیا ہے کیوں کی یہاں پر ایک rivet پر دو number of sear planes form ہوتے ہیں اسی لیے میں نے دو کا multiply کیا ہے اوپر بن کا multiply دکھانا جروری نہیں سمجھا میں نے تو where sigma s کیا ہے allowable sear stress of rivet material sorry دو وار sear میں نے بول دیا ہے تو اس کی جو value ہے ہمیں کتہ لے کے چلنا ہے 80 newton per mm square لے کے چلنا ہے for hand driven rivets کے case میں اس کا مطلب ہے کہ ہاتھوں سے drill کر کے آپ نے جو rivet insert کی ہے اس case میں تو اگلا جو case ہے میرا 100 newton per mm square for power driven rivets مطلب کی آپ نے کسی machine کی help سے چھیت کیا اور آپ نے rivets کو insert کیا تو diagram کی help سے سمجھ لیتے ہیں کہ اس پر کا failure کیسے ہوگا rivet کیسے ٹوٹے گی تو جب ایسے سیدھے تھی تو ایک portion ادھر کٹ کے چلا گیا اور ایک portion ادھر کی طرف کٹ کے چلا گیا tension کے قارن okay تو یہ تھا میرا searing of the rivets تو اس کی بات کر چکا ہوں میں اب see point کی بات کر رہا ہوں مولا تیسرے پرکار کی bearing اور crushing of the rivets ہاں تو اس کا مطلب ہے bearing strength of the rivet یا پھر crushing strength of the rivet اس پرکار کا case کب ہوگا جب کسی rivet کی bearing stress بہت زیادہ ہو جائے گی تو جو contact surface ہے rivet کی اور جو hole کے under جو surface ہے plate والی جو hole ہے تو یہ دونوں surface damage ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اس پرکار کے جو failure کو میں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں discuss کر چکا ہوں پچھلے بالے ویڈیو میں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنا میں نے آپ کو starting میں بولا تھا کہ بہت ضروری ہے تو آپ ایک بار دیکھ لینا جس سے کہ آپ کو اچھے سے clear ہو جائے bearing strength اور crushing strength P3 is equals to sigma c into d0 into t تو یہ actual میں کیا ہے bearing area ہے d0 into t آپ کو diagram میں دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا تو where sigma c is equals to allowable bearing stress between the rivet and the plate material تو اس کی الگ الگ values ہیں الگ الگ case کے لئے جیسے کی searing میں values میں نے بتا ہی تھی power driven اور hand driven کے case میں جو کی 80 اور 100 تھی تو اس case میں ہم کتنی bearing stress allow کر سکتے ہیں اس کی value ہے 300 newton per mm2 for power driven rivets اور یہ 250 newton per mm2 ہے for hand driven rivets آپ in value کو notes کر لیجے اور آپ کو یہ values یار رکھنی پڑیں گے تو ایک چھوٹا سا note point ہے newton per mm2 کہوں یا پھر میں mega pascal کہوں mpa بات ایک ہی ہے تو میں 200 newton per mm2 کو 250 mpa بھی لکھ سکتا ہوں دونوں سیم بات ہے تو چلتے ہیں آگے تو اگلا جو میرا failure ہے وہ ہے d point اور جو ہے tearing of the plate at the age تو بس اس کے لئے آپ کو دیان رکھنا پڑے گا margin margin یا پھر end distance یا پھر age distance کسی age سے کتی دوری آپ کو بنائے رکھنی ہے نہیں تو کیا ہوگا اس age سے اس hole تک اوپلیٹ فٹ سکتی ہے تو margin اگر بہت کم ہوگا تو یہ فلیٹ ہو سا فیل ہو سکتی ہے اس کو روکنے کے لئے ہمیں کم سے کم ایک minimum margin دینا پڑے گا جس کو ہم denote کریں گے اس distance کو denote کریں گے small e اور m سے جو کی 1.5 times ہوگا denote کے تو ہمیں کسی بھی age سے اتنی distance maintain کرنی ہے میں کسی بھی پہلی رویٹ کی تو ڈائیرام کی help سے سمجھتے ہیں کی کیسے فیلیر ہوگا تو یہ جو ایک منیجر رویٹس کی رویٹس بنا لی اور اس کی جو age تھی جہاں سے یہ فٹ رہی ہے مطلب جو ٹرینگل بن رہا ہے رویٹس کی طرف تو وہ فلیٹ کا فیلیر ہو کیا ہے اور یہ اس پر ٹینسن پورس لگ رہا ہے تو یہ جو سینٹر ہے رویٹس کا اور اور اس کی جو age ہے وہ جو distance ہے وہ small e ہے تو آپ کو یہی دیکھنا پڑے گا ان سبھی چاروں فیلیر کو آپ کو دھیان میں دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو آپ کا ڈیزائن سیف ہو جائے گا تو اب بات کرتے ہیں efficiency of the joint مطلب کی ایک joint کتنا efficient ہے مطلب کتنا load اگر اس پر ڈالیں تو کتنا percentage of load وہ transmit کر سکتا ہے آسانی سے اوکے تو اس کو calculate کرنے کے لئے eta is equal to اوپر آپ کو p1 p2 p3 جو بھی آپ کی minimum value ہوگی آپ کو وہ رکھنا ہے نیچے آپ کو ایک solid plate کی strength ہوتی ہے وہ رکھنا ہے where load carried by a solid plate is equal to sigma t into p into t p کیا ہے pitch کیونکہ پر pitch length پہ strength calculate کر رہا تھ اگر اس کو آپ replace کر سکتے ہیں پوری چوڑائی سے مطلب کی bit سے replace کر سکتے ہیں اب میں بات کرتا ہوں design parameters کی تین design parameters d0 p p e m تو جو پہلا design parameter ہے آپ کو کیسے calculation کریں گے اس کی کسی بھی plate کی thickness کے لئے آپ کتنا آپ کو gross ڈیا نکال نا ہے یا پھر nominal diameter کیسے نکال گے nominal diameter small d تو جب thickness of plate is more than 8 mm جب آپ کی plate کی thickness 8 mm سے زیادہ ہو that is tp greater than 8 mm so unwin formula آپ کو use کر نا ہے admin formula کیا ہے d0 is equal to 6 point 1 under t اور جو value آئے گی وہ mm میں آئے گی thickness کی value mm میں put کر نہیں ہے تو ادھر کیا ہے in any case کسی بھی case میں جو d0 ہے thickness of plate سے کم نہیں ہونا چاہیے مطلب کی جو gross diameter of hole ہے وہ plate کی thickness سے کم نہیں ہونا چاہیے کسی بھی case میں تو ابھی بات کر لیتے ہیں اگلی design parameter یا پیچ کی بات کر لیتے ہیں پیچ کو میں آپ پتہ 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 چکا ہوں کہ دو rivets کے center to center distance جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے کم سے کم جب ہم اس کو measure کریں گے force کے parallel اس کو ہم نکال سکتے ہیں اگر ہم equate کریں tiering strength plate کی tiering strength ہے اس کو اگر rivet کی strength سے اگر equate کر دوں تو میری پیچ کیا نکل سکتی ہے تو میں یہاں پر ایک case consider کر لیتا ہوں for double cover ایک rivet والا butt joint میں consider کر رہا ہوں اور جو اس کی tiering strength plate کی sigma t p minus d nought into t اس کو میں equate کر رہا ہوں double cover riveted joint کی تو 2 sigma s pi by 4 d nought ka square لیکن یہ 2.5 d nought سے زیادہ ہو چاہیے یا پھر برابر ہو چاہیے ٹھیک ہے یہ safety reasons کی لیے تو اگلا دیکھتے ہیں اگلا design perimeter کیا ہے age distance اور margin مطلب کسی بھی member کی age سے پہلی ribbit کے center کی distance کی ہوگی اور کتنی ہونا چاہیے یہ distance 1.5 times d nought کے ہونا چاہیے دیکھو میں نے ایک ribbit لی اور اس کی نیچے والی age سے e small e distance دکھا دی اگر end سے لوں گا نا تو وہ e dash ہو جائے گی تو اس کو میں بولوں گا end distance اور یہ force لگ رہا ہے یہ single lander waiting ہے اور یہ force کے perpendicular جو میری distance ہوگی تو sorry یہ پیچ نہیں ہوگا میں نے یہا پہ غلط کر دیا ہے تو بات کر لیتے ہیں as per Indian boiler regulation کی مطلب کی boiler کے rules and regulation کے حساب سے boiler plates کو join کرنے کے لئے ribbits کی پیچ ہونا چاہیے وہ کتنا ہونا چاہیے تو پیچ اور boiler ribbits کس کے برابر ہوگا 0.33 into pitch plus 0.67 into gross diameter of ribbit اور gross diameter of ribbit ٹھوڑا سا غلط ہے یہا 6.01 आएगा unwins formula तो आप एक बार check कर लीजेगा तो d0 is equals to 6.01 under t mm ये वाला formula सही है तो बाविस आते है notes points की तरब तो एक बार boiler की pitch पर ध्यान दे ले 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 रिविट की जो solid रिविट है उसकी डायमेटर वो कितना है ये रिविट है आपकी पास तो small d ये क्या है इसकी डायमेटर है और डायमेटर जो आप रिविट आप जब hole में insert करोगे तो थोड़ा सा margin होना चाहिए तो हलका सा ज़्यादा बड़ा hole लेना पड़ेगा तो diameter of hole d नकलने के में पाए दो तरीके है इसमें nominal diameter जो आपकी रिविट की है उसमें 3 mm बढ़ा दीजिए अगर आपकी nominal diameter 25 mm से कम है अगर आपकी nominal diameter 25 mm से ज़्यादा है तो आप hole के लिए 2 mm extra बढ़ा दीजिए देखिए यहाँ पर जो d है या फिर phi है दोनों एक ही बात है तो अब मैं बात कर लेता हूँ permissible stresses in steel मतलब की आप steel material में कितनी stresses को permit कर सकते है मतलब कितना allow कर सकते है तो सबसे पहले जो है मेरी in shear in shear में आपकी जो permissible stress होगी वो 0.4 times f by और f by क्या है yield strength और yield stress of the steel आप मैं bearing में लेके चलता हूँ in bear में मेरे कितना हो जागा bearing 0.75 f by in direct tension और compression इसको में डिनोड करूँगा sigma c या फिर sigma t से जो भी आप यूज कर रहे है tension या compression अगर direct अगर लग रही है तो 0.66 f by हो जाएगा in bending tensile stress लेकि ये tensile tensile stress भी लग रही है और bending नहाँ पर एक चोटी सी mistake हो गई है तो यहाँ only 0.60 0.60 f by होगा तो जो sigma bt है bending tensile stress भी 0.66 f by होगा और maximum bending compressive stress जो है मेरी sigma bc वो कितना हो जाएगा 0.66 f by तो अब stress in slab base देख लेते हैं जो slab का base होगा उसमें कित्ती stress लेकि चलते हैं 185 mega pascal तो जितना मैं आपको बता सकता था मैंने आपको बता दिया तो numerical questions के लिए आप वड़ा सा wait कीजिए तब तक अगर आपको वीडियो चलता हो तो like कीजिए comment कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें thanks for watching this video